بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے جس طرح آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر اپنے حروف تحجی کے حرفوں کو سیکھا جس میں آپ نے سیکھا تھا کہ آپ نے میم اور نون کو کس طرح لکھا تھا یہ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے سیکھا بیٹا اب کی ویڈیو میں ہم جو آگے حروف سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہے اور حمزہ یہ دو حروف اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بہت شار سی ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے جس بچے نے ابھی تک یہ حرف سیکھنے سے پہلے جو پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پچھلی ویڈیو کی طرف جائیں اور ان ساری ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو ہر ایک حرف کی اچھے سے سمجھا سکے اور پھر انشاءاللہ آپ اس مکمل عروف تعجی کو ایک ایک عروف کو کر کے سیکھ کے انشاءاللہ آپ اپنی رائٹنگ کو بہتر کر سکیں گے تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکلی دوستوں اس طرح آج کا ہمارا جو حدثہ ہوا ہے ہے تو اس ہے کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح ہے بڑی توجہ سے دیکھنا ہے بیٹا یہ ہمارے پاس کافی پہ دو لینے لگی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے اسے ایسے دال کی طرح بنا کے تھوڑا سا نیچے آ کے سیدھا نہیں آنالکہ سے ایسے اوپر چرے جانے یہ ہوتا ہے بیٹا کیسے بیٹا اس طرح چھوٹی سی لین لگائی تھوڑا سا نیچے آتے ہوئے موڑ کے ادھر آ کے چھوڑ دی یہ ہے اسے آپ کو میں ادھر بڑا کر کے بتاتا ہوں دیکھئے گا اس طرح کر کے ایک لین لی لے کے آتے 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 سیدھا نہیں آنا اور تب بیٹا موڑ کے ادھر آ کے چھوڑ دیا یہ بیٹا ہمارا بنتا ہے بہت ہی آسان سا ورن ہے اور بہت ہی آسان دیکھئے گا آپ اس کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں آپ میں سے کئی بچے کیا کرتے ہیں بیٹا اس طرح کر کے آ کے یہاں سے اس طرح اوپر چلے جاتے ہیں یہ گوی ہے کئی بچے بیٹے کیا کرتے ہیں اس طرح یہ سارے کوئی صحیح بنا لیتے ہیں ادھر آ کے اس طرح کرتے ہیں بیٹا یہ انڈا نہیں بنا دینا آپ نے بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس طرح موڑا ہلکا سا ایسے نیچے آتے آتے ہیں اس طرح اب کئی بچے کیا کرتے ہیں وہ اس لائن کتنا بڑا بنا دیتے ہیں پھر اس طرح بیٹا یہ کونسی جگہ بانگی یہ تو غلط ہے اس طرح آپ نے بنایا تو غلط آپ کیا کریں بیٹے اس طرح کریں تھوڑا سا موڑ کے نیچے آتے 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 ایسے ہلکا سا چھوڑ دیں اوپر سا ٹچ نہ کرے تو بہتر ہے اگر ٹچ بھی کر دیتے تو کوئی تری بڑا ایشو نہیں ہے یہ ہمارا عارف ہوا ہے تو بیٹا آپ نے اس طرح لکھنا ہے آگر جو ہمارا عارف ہے دو آنکھوں والا ہے یہ کس طرح لکھا ہے یہ بہتر ہے دیکھیں اس کا میں آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے ایک لائن لیں لائن لے کے ایسے ڈال کی طرح موڑ کے بیٹا ادھر دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ یہ سواد بھی اس طرح بناتے ہیں اب پھر بیٹا آپ نے یہاں سے اوپر کی طرف لے جانا ہے جا کے اس طرح موڑ کے آتے 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 بیٹا ایسے کر یہ دو آنکھوں والا ہے یہ بہتر دیکھیں اندر بیچ کی طرح بیٹا جگہ بچیے یہ اندر آتے ہیں تو آپ نے اس طرح بناتے ہیں یہ دو آنکھوں والا ہے آپ بیٹا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے دیکھیں وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے گوہ سے دیکھیں یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ ادھر آ کے ایسے چھوڑ دیں پھر دوسرا ادھر سے تھوڑا سا شروع کر کے ایک اوپر چلے جائیں پھر اس کے برابر آ کے یہاں جب ایسے آئے تو ایسے موڑ جو وہ طریقہ آپ کو اچھا رکھیں اب آپ کی غلطی ہے بڑا دیکھیں گا ایسے ڈال کی طرح بنا کے تھوڑا آگے لے گئے بڑے غور سے حساس کو دیکھ رہے ہیں لے گئے ادھر ایک لائن لگا دے بڑا یہ اسی کے ساتھ دوسرا اس طرح دال بنا کے ایسے آئے پھر یہ لائن لگا بڑا یہ اب اسی طرح کئی بچے کیا کرتے ہیں یہ ایسا میں نے کہا ایسے کر کے ادھر آؤ تھوڑا سا اوپر سے آ کے ایسے بنا تو یہ بنتا ہے گول ہے اب آپ کی غلطی کیا ہوتی ہے بیٹا آپ میں سے کئی بچے یہ اوپر سے اس طرح نہیں ہے تو اس ٹائل آئے ہوئے یہ اوپر سے یہ پتہ نہیں کیوں بنا جاتے ہیں غلط چھوٹے بھائی یہ ہے یہ اوپر والی یہ کلامت بھی بھی ٹھے کے لیے علامت لگائی جاتی ہے بیٹا دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح چھوٹی سی لائن تھوڑا اوپر جائیں اس کے برابر در یہ نہ ہو اس طرح بنا گیا اتنا کہ دوسرا اتنا بڑا ہی سا بیٹا ایسے غلط کئی بچے اور کیا غلطی کرتے ہیں اس طرح کر کے میں نے کہا اسے اس طرح موڑ کے لیے لائن کے اوپر ہے ادھر ایسے آپ کیا کرتے ہیں اس طرح لائن کو بنا گئے بھائی نہیں ہے یہ آگے ایسے نہیں بنا نا بہت حرف بہت ٹف ہے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے آپ پہ اور اگر یہ سمجھتا ہے تو میں ایک اور ویڈیو بھی اس کے حالے سے بنا دوں گا بیٹا دیکھئے گا کہ اس طرح ایسے لائن تھوڑا اوپر جائیں ایسے موڑ کے دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی آسان سا ایسے جو طریقہ آپ کو ایسی لیکھیں یہ تھوڑا سا لائن سے اوپر اٹھا کے رکھنا ہے یہ بیٹا ہمارا حرف بنتا ہے ہے توجہ سے دیکھئے گا یہ آپ کو بڑے کر کے بتایا ہے کس طرح بنتے ہیں یہ والا ہے آپ کو بتایا یہ والا بتایا یہ طریقہ کا بتا رہی ہے بیٹا اسی طرح آگے جو ہمارا حرف ہے وہ ہے حمزہ تو حمزہ کو ہم نے کس طرح لکھنا ہے بیٹا توجہ سے دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو پہلے بنا کر دکھاؤں اس کے لئے آپ نے ایک ایک ڈار لگا لگایا جب ڈار لگا لیا تو بیٹا آپ نے ایک لائن اس طرح لے کے ہے جب یہ لائن تھوڑی سی لیا ہے تو تھوڑا سا ایسے اوپر ایسے چونج کے ساتھ خلم کی چونج کے ساتھ موڑ دیا یہ بیٹا ہمارا حرف بنتا ہے حمزہ تو آپ نے بیٹا اس حمزہ کو ادھر تر میں بتاتا ہوں کیسے لکھنا ہوتا ہے ایک ڈار لگا ہے تھوڑا سا پھر ایک لائن لے کے ہے اور اس اوپر چونج کے ساتھ ہلکا دیس طرح موڑ دیا یہ ہے غلطیاں کیا ہوتی ہیں ک بچے کیا کہتے ہیں اس کموں سیدھا اوپر کا اٹھا رہے تھے بیٹا تھوڑا سی سی سر ٹیڑھا نہ اوپر کی طرح لے جائیں نہ اس طرح فل ایسے سیدھا نہ بنائیں غلط نہ اس طرح اوپر لے جائیں بلکہ کیا کریں ہر کسا اس طرح کر کے ایسے لائن لگا بہت یعسان سا رہا ہے اس طرح ایسے سیمپل سا طریقہ ایسے کر کے موڑ دیں ادھر سے ایک لائن اس طرح نیچے کسا یہ ہے حمزہ تو بیٹا آپ ان تین حروف کو بیٹ بیٹھ کے اچھے سے کرنا ہے اور آپ سے پہلے ریکویسٹ کروں گا ان حروف کی بیٹا جتنی سے زیادہ آپ سے ہو سکے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور بیٹھ کے آپ انہیں ان حروف کی جاری کرنی ہے بیٹا جن دوستوں نے ابھی لگ بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ سبی کافہ ہو